ہیلے ایوریون میں ہوں ڈاکٹر ادنار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا گنوریا کے بارے میں اور گنوریا کی ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو گنوریا ایک انفیکشن ہے جو کہ سیکشولی ٹرانسمنٹ ہوتا ہے جس میں ایک مین بیکٹیریا ہوتا ہے جس کا نام ہے نسیری گھنیریہ جس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے اور یہ سیکشولی ٹرانسمنٹ ہونے والا انفیکشن ہے جو لوگ ایک سے زیادہ سیکش پارٹنر رکھتے ہیں اور ان سے سیکش کرتے وقت کوئی پروٹیکشن یا کانڈوم وغیرہ یوز نہیں کرتے جس کی وجہ سے یہ انفیکشن ایک بوڈی سے دوسری بوڈی میں انٹر ہو جاتا ہے جس کو بعد میں گنوریا کے نام دیا جاتا ہے دوستو اس مایکروسکوپی کے بیکٹیریا کے بارے میں ایٹی سیونٹی نائن میں پتا چلا تھا کہا جاتا ہے کہ گنوریا دنیا کی بہت پرانی بیماری ہے دوستو ورڈ وائڈ گنوریا بہت تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے جس کے پھیلنے کی مین وجہ یہ ہے کہ اب لوگ سیکس کے بارے میں کافی زیادہ اوپن ہو گئے ہیں اور ایک سے زیادہ سیکس پارٹنر رکھتے ہیں اور ان سے جب سیکس کرتے ہیں تو کوئی پروٹیکشن وغیرہ یوز نہیں کرتے جس کی وجہ سے یہ انفیکشن اور بیکٹیریا کافی زیادہ پھیل رہا ہے اور یہ دوستو ورڈ کی سیکنڈ لازجہ سے سیکشولی ٹرانس میٹر ہونے والی ڈیزیز بھی مانی جاتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں گنوریا کی بیماری میل اور فیمیل کس میں ہوتی ہے دوستو یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہیں اگر میل کو یہ بیماری ہے تو اس سے فیمیل میں کنورٹ ہو سکتی ہے اور اگر فیمیل کو یہ بیماری ہے تو اس سے میل میں کنورٹ ہو سکتی ہے اگر ایک پارٹنر کو گنوریا کی پرابلم ہو گئی ہے تو آسانی سے دوسرے میں بھی یہ کنورٹ ہو جائے گا دوستو اب قاضیز کے بارے میں باز کرتے ہیں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ گنوریا کی جو پرابلم ہے یہ ملٹیپل سیکس پارٹنر کی وجہ سے ہوتی ہیں جو لوگ انپروٹیکٹیڈ سیکس کرتے ہیں اور ان کے کافی زیادہ پارٹنر ہیں تو اس وجہ سے یہ بیماری پھیلتی ہے دوستو گنوریا کی بیماری زیادہ تر بزاری عورتوں سے لگتی ہے کیونکہ ان کی باڈی میں اس طرح کے انفیکشن پہلے بھی ہوتے ہیں اور وہ زیادہ لوگوں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں اور اس طرح سے ان کی باڈی میں بھی انفیکشن ہوتا ہے اور جب میل اپنی سیکشل دیزائر کو پورا کرنے کے لیے کسی ایسی عورت کے ساتھ سیکس کرتے ہیں تو ان کی باڈی میں بھی گنوریا کا انفیکشن آ جاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ اپنی بی بی کے ساتھ سیکس کرتے ہیں تو ان کی بی بی میں بھی یہ انفیکشن کنورٹ ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان میں بھی یہ انفیکشن دیکھنے کو ملتا ہے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں ییلو کلر کا ڈسچارج ہوتا ہے یعنی کہ پس ہوتی ہے ایک طرح کی ان کی آنکھوں کے اندر اور ان کی آنکھیں پوری طرح سے اس کے ساتھ چپکی ہوتی ہیں فار اکزمپل ایک میل ہے جس کی بوڈی میں پہلے ہی اگنوریا کے انفیکشن ہو چکا ہے اور جب وہ کسی فیمیل کے ساتھ سیکشوال ریلیشنسٹ بناتا ہے فار اکزمپل وہ فیمیل کے ساتھ وجینل سیکس کرتا ہے یا انل سیکس کرتا ہے یا اورل سیکس کرتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میل کا سیمن فیمیل کی بوڈی کے ساتھ ٹاچ ہوگا جس بوڈی کے ساتھ بھی ٹاچ ہوگا فار اکزمپل وجینل اینل یا سوٹ میں تو جس جگہ پر بھی سیمن ٹاچ ہوگا اور اس میں انفیکشن ہوگا تو وہاں پر یہ انفیکشن ہو جاتا ہے اور اس طرح سے فیمل کی بوڈی کے اندر بھی گنوریا کا انفیکشن ہو جاتا ہے اور پوری طرح سے گنوریا کے سمٹمز آنے لگتے ہیں دوستو فیمل کی بوڈی کے جس پارڈ کے ساتھ سیمنٹ ٹچ ہوگا وہاں پر انفیکشن ہونا شروع ہو جائے گا اگر بجائنل سیکس کیا ہے تو وہاں پر اس کے سمٹمز آنے لگیں گے اور اگر اینل سیکس کیا ہے تو وہاں پر سویلنگ گرہ آسکتے ہیں اور اگر اورل سیکس کیا ہے تو گلے میں کافی زیادہ سیلنگ اور درد بغیرہ رہ سکتا ہے اس طرح سے آہستہ آہستہ اس کے سمٹمز آنے لگتے ہیں دوستو جب کئی ہیلتی میل کسی ایسی عورت کے ساتھ سیکس کرتا ہے جس کو پہلے ہی گھنوریا ہوا ہے تو اگر وہ سیکس کرتے وقت تو پروٹیکشن یا کانڈوم بغیرہ یوز نہیں کرتا تو میل کی بوڈی میں بھی اس کے سمٹمز آ سکتے ہیں کیونکہ جنرل ڈسچارجز کی وجہ سے وہاں پر جو انفیکشن تھا وہ میل میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گا دوستو اس طرح سے یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے اور اس کے بہت زیادہ کمپلکیشن بھی بعد میں دیکھنے کو ملتے ہیں اگر اس کا پروپر ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا تو دوستو آپ بات کرتے ہیں سمٹمز کے بارے میں کہ گنوریا ہونے کے بعد یا گنوریا کا انفیکشن ہونے کے بعد بوڈی میں کون سے سمٹمز آتے ہیں تو سب سے پہلا سمٹم یہ ہے کہ یورین کرتے وقت جلن ہوتی ہے اور پینیس سے پس کا ڈسچارج ہونے لگتا ہے اور دس سے بیس فیصد لوگوں میں یہ سمٹمز دیکھنے کو ہی نہیں ملتے ان کی بوڈی میں کوئی بھی چینجز وغیرہ نہیں آتے جب یہ انفیکشن ہوتا ہے اور ان میں مینٹل اور فیزیکل کوئی بھی سمٹمز نہیں آتے اس لیے گنوریا کو سائلنٹ ڈزیز بھی کہتے ہیں انفیکشن ہونے کے دو سے سات دن کے اندر سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں دوستو گنوریا کا ظہر فوراں ہی بوڈی میں انٹر ہو جاتا ہے لیکن کچھ پیشنٹ میں کچھ گنٹوں میں اور کچھ پیشنٹ میں چودہ دن کے اندر اس کے سمٹمز آنا شروع ہوتے ہیں دوستو ٹائم پر ٹریٹمنٹ نہ کروانے کی وجہ سے سیمن کی نالیوں میں سوجنا آ جاتی ہے اور اگر فیمیلز میں یہ بیماری آگئی ہے تو اس سے ان کے بچوں میں بھی اس کے جرسی میں انٹر ہو جاتے ہیں دوستو ورڈ وائڈ گنوریا کی وجہ سے ڈیڑھ پرسنٹ بچے اندر پیدا ہوتے ہیں دوستو میل اور فیمیل کے ریپروڈکٹیو پارٹس کے اندر ہے سیلنگ آ جاتی ہے اس کے علاوہ اینس اور تھراد کے اندر بھی سیلنگ آ جاتی ہے اور اگر اس کا ٹائم پر ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو یہ بلڈ میں بھی ایبزارب ہو جاتی ہے دوستو جب کسی میل کو فیمیل کے ساتھ سیکشل انٹرکورس کرنے کی وجہ سے گنوریا کی بیماری ہوتی ہے تو سب سے پہلے بھی شعب کی نالی میں انفلمیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد انٹسٹائن، فرات اور آنکھوں میں اور اس کے علاوہ دوسرے آرگنز پر بھی اس کا اثر ہونے لگتا ہے انفیکشن لگنے کے 48 گھنٹوں بعد میلز کی شعب کی نالی کینسلس ہو جاتی ہے گلانز پر ایچنگ ہوتی ہے اور سرسرات ہوتی ہے اور وہاں پر گرمی فیل ہوتی ہے اور خاص طور پر یورٹ کرنے کے بعد شعب کی نالی کے موہ میں سیلنگ آ جاتی ہے اور وہاں پر ریڈنیس ہو جاتی ہے پاسی یا فلوڈ نکلنے کی وجہ سے نالی کا موہ بند ہو جاتا ہے اور جب پینس کو ہاتھ سے دبایا جاتا ہے تو وہاں سے پاسی یا فلوڈ نکلنے لگتی ہے دوستو گنوریا کی وجہ سے میلز کے ٹیسٹس میں انفلمیشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اورکائٹس کی پرابلم بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور انفلمیشن جتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے اسی طرح سے یورین کرنے کی ارج بھی بڑھتی جاتی ہے اور ایسی سٹیج بھی آتی ہے کہ یورین اپنے آپ بھی قطرہ قطرہ کر کے نکلنا شروع ہو جاتا ہے بار بار یورین کرنے کی ارج ہوتی ہے اور یورین کرنے کی وجہ سے نالی میں جلن ہوتی ہے اور وہاں پر درد کی لہریں اٹھتی ہیں دوستو شروع میں فلوڈ پانی کی طرح پتلا ہوتا ہے لیکن بعد میں گاڑا ہو جاتا ہے اور اس کا کلر دودھ کی طرح وائٹ گرین اور ییلو ہو جاتا ہے اور کئی بار بلڈ بھی نکلتا ہے اور تھائز کی جڑ میں گانڈ سی بن جاتی ہے دوستو پینس کی سکن بہت زیادہ سینسٹیف ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کو چلنے میں بہت مشکل ہوتی ہے اور وہ ٹنگیں چوڑی کر کے چلتا ہے دوستو یہ بیماری شروع میں ہوتی ہے تو پیشنٹ کی پینس میں ایریکشن آنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو سیکس کرنے کا دل کرتا ہے اور کافی زیادہ قوانٹی میں ایریکشن آنے کی پرابلم ہوتی ہے زیادہ ایریکشن آنے کی وجہ سے پیشنٹ کو کئی بار نائٹ فل کی پرابلم بھی ہونے لگتی ہے دوستو جب کسی میل سے فی میل کو یہ بیماری لگتی ہے تو سب سے پہلے فی میل کے پشاب کی نالی میں انفیکشن ہوتا ہے اس کے بعد ویجنہ میں بھی انفیکشن ہوتا ہے اور وہاں پر سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے اور فی میل کے پورے ریپروڈکٹیو سسٹم پر اس کا کافی زیادہ اثر ہوتا ہے اس کے سرویکس میں اور یوٹرہ سے جیتے بچے دانی کہتے ہیں اس میں بھی انفیکشن ہو سکتا ہے فیلوٹین ٹیوب میں بلاکج ہو جاتی ہے اور لاسٹ میں یہ اووریس تاک انفیکشن پھیل جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے پیدا کرنے میں بھی دکت ہوتی ہے کیونکہ یہ سارے ریپروڈکٹیو سسٹم کو ڈیمیج کرتا ہے اینس میں انفیکشن ہو سکتا ہے اور اگر اورل سیکس کیا ہے تو اس کی وجہ سے تھراؤٹ میں انفیکشن بھی ہو جاتا ہے اور فی میل کی وجائنہ سے بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے منسیس کے علاوہ بھی وہاں سے کھون نکلتا رہتا ہے اور جب وہ میل کے ساتھ سیکس کرتے ہیں اس وقت بھی ان کو کھون آنے کی پرابلم ہو سکتی ہے اور کچھ فی میل میں لکوریا کی پرابلم بھی شروع ہو جاتی ہے اور دوستو اگر سیمن یا وجائنل ڈسچارج ہاتھوں پر لگ جائے اور وہ ہاتھ ہماری آنکھوں پر ٹچ ہو جائیں تو اس وجہ سے ہماری آنکھوں میں بھی انفیکشن ہو سکتا ہے دوستو یہ بیماری کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہیں پھیلتی اور کسی کے ساتھ ہگ کرنے سے بھی نہیں پھیلتی اور کسی کا ٹائلٹ یوز کرنے سے بھی نہیں پھیلتی سنیزنگ اور اگر آپ کو کپ کی پرابلم ہے تو اس طرح سے بھی یہ بیماری نہیں پھیلتی دوستو فی میلز کی فشاب کی نالی میلز کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہے اس لیے زیادہ سمٹمز فشاب کی نالی پر دیکھنے کو نہیں ملتے دوستو فیزیکل ریلیشن بنانے کے 48 گھنٹوں بعد اس کے سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو فی میلز میں سب سے پہلے فشاب کی نالی سینسلس ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی وجائنا اور یوٹریس بھی سینسلس ہو جاتے ہیں اور وہاں سے فلود نکلنے کی وجہ سے وجائنا کے انر اور آوٹر لپس میں انفلمیشن اور ریڈنس آ جاتی ہے دوستو بیماری شروع ہونے سے پہلے فشاب آنے کی پرابلم ہو جاتی ہے اور یوٹریس میں جلن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ سوجن بھی آ جاتی ہے دوستو اس کے بعد دوسرے سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں دو سے تین ویک ہونے کے بعد بیماری میں کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اگر کمی واقعہ نہ ہو تو اس کی وجہ سے دوسری بیمارییں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں فار اکزیمپل جوڑوں کا درد اور آئی ڈیسورڈرز ہونے لگتے ہیں دوستو جب یہ بیماری شروع ہوتی ہے تو اتنے خاص سمٹمز دیکھنے کو نہیں ملتے لیکن جب یہ زیادہ وقت ہماری بوڈی میں رہتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز ہونا شروع ہو جاتی ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک فریٹمنٹ کے بارے میں جو کہ گنوریا کو پوری طرح سے ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور ہومیوپیتھی میں گنوریا کو ٹھیک کرنے کی بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہیں تو دوستو پہلی میڈیسن کا نام ہے پلسٹیلا تھرٹی دوستو یہ گنوریا کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زیادہ یوسف ہونے والی میڈیسن ہے اور اس کے بہت ہی اچھی ایچھے ریزلٹس ملتے ہیں اگر دوستو دودھ کی طرح کا مواد پینس کے راستے سے نکل رہا ہے اور کافی زیادہ پرابلم ہے اور دوستو اگر آپ کو گنوریا ہونے کی وجہ سے یوریک ایسڈ کی پرابلم ہو گئی ہے گھٹیا کی پرابلم ہو گئی ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے میں یہ بہت زیادہ ہیلپ کرے گی دوستو پلسٹیلا تھرٹی کے دو ڈرابس دن میں تین بار ڈائریکٹ اپنی ٹنگ پر یوسف کریں بہت ہی اچھی ریزلٹس ملیں گے دوستو دوسری میڈیسن کا نام ہے سوجہ سوجہ کو 200 پٹینسی میں یوز کرنا چاہیے اس کے بہت ہی اچھی ریزلٹس ملتے ہیں دوستو اگر آپ کو بال جڑنے کی پرابلم ہے اور یہ پرابلم ساری گنوریا ہونے کے بعد ہوئی ہیں اگر آپ کو پریمچیر ایجیکلیشن کی پرابلم ہے اور آپ کو یوریک ایسڈ کی پرابلم ہے اور گھٹنوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو آپ کے ان سارے سنٹمز کو کور کرنے میں یہ بہت زیادہ ہیلپ کرے گی اور اگر آپ کو کافی ٹائم سے گنوریا کی پرابلم ہے تو آپ کی پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلپ کرے گی دوستو اس میڈیسن کو 200 پٹینسی میں یوز کریں اس کی ایک ڈوز صبح کے وقت آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کو بہت ہی اچھ ریزلٹس ملیں گے دوستو نیکس میڈیسن کا نام ہے کینیبس ٹائیوہ مدر ٹینچر میں اس کو یوز کرنے سے بہت ہی اچھ ریزلٹس ملتے ہیں دوستو اس کے سمٹمز یہ ہیں کہ اگر پانی کی طرح کا پتلا مواد نکلے اور اس میں کافی زیادہ بدبو ہو اور پشاب کرتے وقت تو یہاں پشاب کرنے کے بعد کافی زیادہ جلن ہوتی ہے اور پیشنٹ جو اس کا ہوتا ہے اس کی پہنے سے بہت زیادہ سینسٹیف ہو جاتی ہے اور وہ اپنی ٹانگیں چھوڑی کر کے چلتا ہے تو ان سمٹمز کو کرب کرنے میں یہ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے اس کے مدر ٹینچر کے ٹین ڈراپس دن میں تین بار یوز کرنے سے بہت ہی اچھ ریزلٹس ملتے ہیں دوستو نیکسٹ میڈیسن کا نام ہے ایگنس کیسٹس مدر ٹینچر دوستو اگر آپ کو بار بار گنوریا کی پرابلم ہو جاتی ہے اور آپ کے پہنے سے ییلو کلر کا مواد نکلتا ہے اور کافی زیادہ پریشانی ہے تو آپ کی اس پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے ایگنس کیسٹس کے ٹین ڈراپس دن میں تین بار یوز کرنے سے بہت ہی اچھ ریزلٹس ملیں گے دوستو لاسٹ میں جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے میڈورائنم 200 دوستو میڈورائنم 200 کی ویکلی ایک ڈوز یوز کرنے سے بہت ہی اچھ ریزلٹس ملتے ہیں دوستو انہیں میڈیسن کو یوز کرنے سے پہلے ایک بار میٹیریا میڈیکا میں ان کے بارے میں سرچ کر لیں اور اپنے قریبی کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے اس کے بارے میں کنسلٹ کریں اور پھر ہی میڈیسن کو یوز کریں دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا